ایک یہ ہمارے پاس سوال آیا تھا کہ خواتین کے لیے کون سی مہندی لگانا جو ہے وہ ناجائز ہے تو اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ ویسے عام روٹین میں جو مہندی وغیرہ لگائی جاتی ہے کون کی صورت میں ہو یا ویسے کسی بھی طریقہ کار کے ساتھ جو مہندی لگائی جاتی ہے تو اس کا کوئی مسئلہ وغیرہ نہیں ہے خواتین کے لیے بلکل جائز ہے وہ مہندی وہ لگا سکتی ہے لیکن جو ایک سٹکر مہندی ہے جو کہ ایک اوپر لیر بنا جاتی ہے جس کی وجہ سے وضو کا پانی جو ہے وہ جو ہے جسم کی جو جلد ہے وہاں تک نہیں پہنچ پاتا جس طرح نیل پولش ہے وہ ایک اپنی لیر بنا لیتی ہے تو وہ لیر جو ہے وہ جو پانی ہے اس کو ناخنوں تک جو ہے وہ نہیں جانے دیتی اس قسم کی کوئی بھی مہندی ہو چاہے وہ سٹکر مہندی ہو چاہے کوئی بھی اور اس طرح کی مہندی ہو جو لیر بنا لے تو لیر بنانے والی مہندی جو ہے جس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ جلد تک نہ پہنچ سکے تو ایسی مہندی لگانا جو ہے خواتین کے لیے وہ جائز نہیں ہے کیونکہ وضو کا پانی ان کے جسم کی جلد تک جو ہے وہ نہیں پہنچے گا اور وضو نہیں ہوگا اور وضو نہیں ہوگا تو وہ نماز کا اتمام نہیں کر پائیں گی تو اس اعتبار سے اس لحاظ سے جو ہے وہ مہندی اس قسم کی جو اپنی لیر بنا جائے اس قسم کی لیر جسرہ کے نیل پالش جو ہے وہ اپنی لیر بنا لیتی ہے تیجمع لیتی ہے تو اس طرح کی جو مہندی ہے وہ لگانا خواتین کے لیے جائز نہیں ہے الوطہ ایام کے دنوں میں جو ہے یعنی ماواری کے دنوں کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی اگر مہندی وغیرہ لگانا چاہے تو پھر اس کے لیے کنجائش نکلتی ہے لیکن جو خواتین عام حالات کے اندر اس طرح کی لیر والی مہندی جو ہے وہ نہیں لگا سکتی اسٹیکر کی صورت میں ہو یا کسی بھی صورت کے اندر ہو جو پانی پہنچنے کو ماننے ہو وہ مہندی لگانا ناجائز ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق